لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی مرتد دوسرے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی کافر رومنز اور پرشینز تیسرے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی بلوائی چوتھے خلیفہ کے مخالفین کون اے رضی اللہ عنہ چوتھے کے ساتھ اتنی دشمنی یہ شخص اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا ہے اس لیے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے ان کا حال تو یہ ہے کہ جناب پہلے کے مخالف کون کہتے ہیں مرتد دوسرے کے مخالف کون کہتے ہیں کافر تیسرے کے مخالف کون بلوائی چوتھے کے مخالف کون کہتے ہیں رضی اللہ عنہ چوتھے سے اتنی دشمنی یعنی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین کو رضی اللہ عنہ کہے وہ حضرت علی کا دشمن ہے آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مخالف مرتد ہیں ان کو تو آپ رضی اللہ نہیں کہہ سکتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مخالف ان کافر آپ ان کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالف ان کون تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو کیا آپ نبی صلی اللہ عنہ علیہ وسلم کی زوجہ کو رضی اللہ عنہ نہیں کہیں گے اور یہ کتابیں بھری پڑی ہیں حدیث کی جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے رضی اللہ عنہ ہو کیا طلحہ و زبیر جو حضرت علی کے مخالف تھے آپ انہیں رضی اللہ عنہ نہیں کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارتیں دی ہیں ترمیدی شریف میں حدیث ہے سنتیس سنتالیس آپ صلی اللہ عنہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی طلحہ جنتی زبیر جنتی آپ صلی اللہ عنہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جنتی کہہ رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جو ان کو رضی اللہ عنہ کہے وہ حضرت علی کا دشمن ہے دشمن تو آپ ٹھہرے ہیں آپ کا دماغی توازن ٹھیک ہی نہیں رہا اہل سنت کی دشمنی میں آپ اتنا آگے چلے گئے کہ جنتی صحابہ کو آپ کریں گے رضی اللہ عنہ نہ کہو مخالفین کو رضی اللہ کہنے والے حضرت علی کے دشمن ہے مسلم میں حدیث اچھی آزار 247 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہار پر چڑھے وہاں حضرت عبو بکر صدیق بھی تھے طلحہ بھی تھے زبیر بھی تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے وہ پہاڑ ہلنے لگ گئے تو آپ علیہ السلام نے اس پر پاؤں مارا فرمایا تجھے پتا نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے صدیق اور شہید ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جنت کی بھی اشارت بھی دے رہے ہیں اور شہادت کی بھی اشارت بھی دے رہے ہیں تو ہم انہیں رضی اللہ عنہ کہیں گے ان کا اختلاف ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لیکن ہم انہیں رضی اللہ عنہ کہیں گے وہ جنتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں اس کا موقف کیا کہ جو ان کو رضی اللہ عنہ کہے وہ حضرت علی کا دشمن ہے دماغی مریض ہو گیا یہ شخص اور دو منٹ اسی ویڈیو میں بعد میں کہتا ہے میں تو معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں جب آپ لکھتا ہوں نا اس پمفلٹ میں تب بھی رضی اللہ عنہ کہتا ہوں دب بولوں رضی اللہ عنہ کا ہے اس پمفلٹ میں سیکنڈل دفعہ نام آیا ہے حضرت معاویہ کا ہر دفعہ رضی اللہ عنہ لکھا ہے آپ کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہے دوستو آپ بتائیں یہ دماغی مریض ہے کے نہیں اس ویڈیو کا میں نے نام رکھا ہے انجین مرزا دماغی مریض اور اس پر میں نے تحقیق کی ہے یہ میرے پاس اس کا ریسرچ پیپر جو میں نے خود بنایا ہے ساتھ صفات پر ہے جس بھائی کو چاہیے اس نمبر سے رابطہ کریں اور وہ یہ لکھے کہ انجین مرزا ایک دماغی مریض دماغی مریض ہو گیا ہے میں تو جناب علی جب آپ بتے تب بھی رضی اللہ عنہ کہتا ہوں دو مرد پہلے آپ کیا کہہ رہتے ہیں مولا علی کے دشمن ہیں جو مولا علی کے مخالفین کو رضی اللہ عنہ کہہ یہ ہے اہل سنت سے اس کی دشمنی سورہ مائدہ میں آیت نمبر آٹھ میں اللہ فرماتا ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں حد سے زیادہ نہ آگے لے جائے کہ تم عدلی نہ کر سکو یہ اہل سنت سے دشمنی میں اتنا آگے چلا گیا ہے اب اس کو جب جواب دیتے ہیں اہل سنت علماء ابھی اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ اسے نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں ایک دماغی مریض ہے یہ شخص دوسری مثال دیکھیں وہ کیا کہتا ہے اچھا آپ سمجھ رہے ہوگے کہ میں ایکٹنگ کرتا ہوں مجھے جینوری کوئی گسانی آتا اور میں اس کے اوپر اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا اللہ تعالی نے مجھے ایسا کر دیا ہے الحمدللہ کہ مجھے واقعی کوئی گسانی آتا ایک رتی برابر نہیں آتا مجھے گسانی آتا رتی برابر گسانی آتا میں اس پر اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا اللہ نے مجھے ایسا کر دیا ہے دماغی مریض ہے یہ جھوٹا ہے اگلی ویڈیو دیکھیں آپ خود پتہ چل جائے گا کہ واقعی بھی ایک دماغی مریض ہے میری طبیعت بالکل ڈیفرنٹ ہے مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں چاہے جو مرضی ہو جائے ہم منگولوں کی اولاد ہیں ان کو پتہ نہیں ہے منگولوں نے آتے لگے رہے ہیں تو سارے بابے منگولوں نے وڑے ہوئے ہیں جتنے اولیاء اللہ نے ہم منگول کی اولاد ہیں مجھے کوئی چھیڑتا میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں ان کو پتہ نہیں ہے منگولوں نے ان کے بابوں کو قتل کیا ہے پھر لیا آپ کے رد جنابِ آلے مجھے تو گصہ نہیں آتا رتی برابر گصہ نہیں آتا الحمدللہ اللہ نے مجھے ایسا گھر دیا ہے اب کیسا یہ دماغی مریض ہے اور منگولوں پر فخل کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم جاہلی نصب فخر کرو ابوداو شریف میں حدیث 4806 اور مشکات المصابی میں حدیث 4900 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگ اپنے فود شدہ آبا و اجداد پر فخر کرنے سے باز آ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہتا نہیں جناب میں تو منگول ہوں میں فخر کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ نے آبا و اجداد پر تمہارے جاہلی فخر و غرور کو اللہ نے ختم کر دیا ہے کہتا نہیں میں منگول ہوں یہ بھی کیا ہے یہ اس کے دل میں جو بہت سے نے آلیا کا اس وجہ سے یہ اس طرح کی بھونگیاں مار رہا ہے اپنے آپ کو جھوٹا کر رہا ہے یہ مشکات المصادبی سے اس نے حدیث بیان کی ہے جس میں کہہ رہا ہے کہ اس حدیث کو مان کے آپ ہو جائیں بیمان یعنی جو اس حدیث کو صحیح مانے گا وہ بیمان ہو جائے گا حالانکہ اس کے بابے اس کے امام شیخ البانی نے سلسلہ حدیث سیعہ میں اس کو صحیح کہا ہے چار سو نو نوبر روایت ہے جس کو یہ خود بیان کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ بات منصوب یہ کہتا ہے ضعیف ہے لیکن شیخ البانی کہتا ہے صحیح جو جاہری نصب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باب کا عضو تناسل موں میں رکھے اسے کنایا نہیں کہنا اسے ڈائریکٹ کہنا کہ بدتمیز آدمی بداخلاق آدمی تم جاہری نصب پر فخر کر رہے ہو شیخ البانی کہہ رہا ہے کہ جناب علی یہ صحیح روایت ہے اور یہ کہتا ہے جو اس کو مانے گا صحیح وہ بیمان ہو جائے گا تو یہ شیخ البانی کو اپنا امام مانتا ہے تو یہ خود بیمان دماغی مریض اور اس کا امام بیمان آلہ حضرت نے تو اس کتاب کی تعریف کی ہے سبا سنابل کی اور فتاوہ رزویہ میں لکھا ہے کہ سبا سنابل وہ کتاب ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی بھی ہے اور اس کتاب کے اندر بھی چیستی رسول اللہ لکھا ہے سبا سنابل سے متعلق آلہ حضرت نے اس کی تعریف کیا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول اس میں تو چیستی رسول اللہ ہے آلہ حضرت اسی گئے آگے اس طرح کی گندی زبان استعمال کرتا ہے تُس ہی گئے سوال یہ ہے کہ تُو ایک دماغی مریض ہے کسی کتاب کی تعریف کرنے سے اگلا بندہ چلا جاتا ہے گستاق ہو جاتا ہے مشرق ہو جاتا ہے سب سے پہلے گستاق تُو ہے تُو نے کتاب و توحید کی تعریف کی ہے تُو نے کہا کہ یہ چوبیس کی ایڈ سونا یعنی خالص سونا ہے اس میں قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی بات نہیں لکھی ہوئی یہ تمہارا دعویٰ ہے کتاب و توحید تو چوبیس کی ایڈ سونا ہے آپ پڑھ کے تو وہ دیکھیں اس میں کونسی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کر انہوں نے لکھی ہوئی ہے آپ نے اس کا دعویٰ سن لیا چوبیس کی ایڈ سونا خالص قرآن و حدیث سے ہٹ کر ایک بات ہی نہیں ہے اس میں اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کی زبانی کہ اس میں گستاق خانہی بارت ہے کتاب و توحید ہے نا اس میں ایک ہی جملہ ایسا ہے جو شریف گرفت میں آتا ہے وہ یہی جملہ ہے اور میں نے اس جملے کے حوالے سے اپنے استاد شیخ زبیر لیزہی رحمہ اللہ سے بھی ڈسکیشن کی تھی شیخ زبیر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بلکل یہ انہوں نے غلط جملہ بولا ہے اور کسی نبی کے شان شاندی کے ان کے لیے اس طرح کے جملے یا ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو کہ ایک صراحتا یعنی ایک گستاقی کی قدری میں چلے جاتے ہیں جس کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ چوبیس کیڑ سنا خالص سنا اس میں کھوٹکے سے آگئی اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو مشرق آگیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام شرک فل عباد کرتے تھے اسی کتاب تو ہی صفحہ نمبر تین سو اکسٹھ پر لکھا ہے اور یہ مان بھی رائے کہ ہاں میں نے شیخ زبیر سے بات کی تھی اور انہوں نے کہا جی بلکل غلط جملہ ہے اور شیخ زبیر دوہزار تیرہ میں فوت ہوئے ہیں اور یہ دوہزار چوبیس میں کہہ رہا ہے کہ جناب ہم ابھی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ تو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے ڈسکس کر رہا ہوں تو یہ دس گیارہ سال کا جو وقف آپ خاموش رہے ہیں مجرمانہ خاموشی جو تنہیں اختیار کی ہے اور دوہزار اٹھارہ میں اس نے باقاعدہ ویڈیو بنائی ہے محمد بن عبدالوحاب مجدد اس نے اس کو مجدد کہایا اور اسی جو کہہ رہا ہے کہ چوبیس کیڑ سونا یہ دوہزار اٹھارہ کی ہے جھوٹا آدمی ہے خالص قرآن عدیس کی تعلیم کہتا رہا جس میں گستاخی دی تس ہی گئے مرزا جی تس ہی گئے توڑا نکاہ بھی گیا دوبارہ نکاہ کرو کوئی چیلا لبو دوبارہ نکاہ مرزا کے چیلو تمہاری چاچی گئی یہ جو علیہ اکرام کے بارے میں ہٹنگ کرتا ہے چشتی رسول اللہ کے واقعے پر حالانکہ وہ ثابت نہیں ہے جو غیر ثابت کتابیں اس پر ہٹنگ کرتا ہے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ پر تیری تو ویڈیو ہے ہمارے پاس دو ہزار اٹھارہ میں تو کہہ رہا ہے کہ یہ خالص سونا ہے اب دو ہزار چوبیس میں کہا کہ جناب یہاں اس میں گستاخی ہے تو تو گیا تیری تو بیوی گئی چیلو تمہارا چاچو اور تمہاری چاچی گئے تمہارے چاچو کا نکاہ ٹوٹ گیا دوستو یہ ایک دماغی مریض ہے یہ اپنے آپ کو بہت سیانہ سمجھتا ہے لیکن سب سے بڑا جھوٹا کمینہ کمینہ قسم کا آدمی ہے میں نے کئی سال ریسرچ کی ہے اس کو میں نے جوابات دی ہیں اگر آپ میرے سے پوچھیں نا انجینر محمد علی مرزا میں آپ کو ایک جملہ کہوں گا انتہائی نیچ کمینہ آدمی انجینر محمد علی مرزا انتہائی نیچ کمینہ آدمی ہے جس کی مثالیں میں آپ کو دینے اور پانچ مثالیں میں نے آپ کو دینی ہے یہ تیسری مثال تھی چوتھی مثال دیکھ لیں آپ یعنی مولا علی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آسمان سے زمین پر گر پڑے اور اس کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں یہ جو تکلیف ہے یہ چھوٹی تکلیف ہے اس سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ پر جھوٹ منصوب کرے حدیث کی شکل میں خواب کی شکل میں کسی بھی فارم میں جو اسے عذاب ہونے والا ہے وہ اس سے بڑا عذاب ہے تو آلہ حضرت جب یہ فتاوہ رضویہ میں لکھ رہے تھے کہ سبہ سنابل کتاب رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے نبی علیہ السلام نے خواب میں زیارت کروائی ہے ایک بندے کو تو انہیں خیال نہیں آیا ہے کہ یہ کیا ہے تو آلہ حضرت صرف فارغ نہیں ہوئے ہیں بلکہ وہ فتوے کی زد میں ہیں کہ انہوں نے نبی اسلام کے اوپر بھی جھوٹ باندھا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قول بیان کر کے آلہ حضرت تر فٹ کیا کہ جناب علی آلہ حضرت نے سبہ سنابل کی تعریف کیا ہے اور کہا ہے کہ ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ مجھے یہ پسند ہے تو یہ کہتا ہے کہ تم نے یہ جھوٹ باندھا ہے کہ نبی علیہ السلام کو پسند نہیں ہے اور نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھنے والا سب سے بڑا جو گناہگار ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں مولانا تارک جمیل صاحب کی کتاب جس میں جھوٹی سچی باتیں ہیں اس کے بارے میں یہی اس سے سوال ہوا اور جواب کیا دیتا ہے دیکھئے انجینئر ایک دماغی مریض شخص آپ نے مولانا تارک جمیل صاحب کی ایک کتاب ہے گلدستہ اہل بیعت اس کو پروموٹ کیا ہے حالانکہ اس کتاب کے اندر بھی سیدہ حسین علیہ السلام کی طرف منصوب وہ جھوٹا افسانہ ہے جس میں تین شرائط کا ذکر ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں میرے بھائی میں تو مشکات المصابی کو بھی پروموٹ کرتا ہوں اس کا قطع ہی مقصد نہیں کہ مشکات کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ ٹھیک ہے ضعیف روایتیں بھی ہیں اگر میں آپ کو کہوں کہ کتب ستہ پڑے ہیں تو اس میں ترمزی میں تو تھرٹی پرسنڈہ حدیث ضعیف ہے تو آپ کہیں جی آپ نے ترمزی پروموٹ کی تھی تو اس میں تو ضعیف دی سے نکلی تو میں نے کب یہ کہا تھا کہ ترمزی میں جو کچھ دو کتوں کے درمیان لکھا ہو ہے وہ ٹھیک ہے وہ سر ایک ہی کتاب ہے اللہ کی کہ جو دو کتوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک لکھا ہو ہے باقی اپنی تھیم کے اعتبار سے وہ ایک اچھی ایفٹ ہے گلدستہ اہلِ بیت باقی اس میں میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ مولان تعالی جمید صاحب کو کسی نے یہ بتایا کہ نبیل اسلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو پسند فرمایا اس کا قطن کے مقصد نہیں ہے کہ نبیل اسلام نے کوئی چیز پسند فرمائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سو فیصد اس میں سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے کسی کو پسند نام پسندیدگی کا معاملہ سو فیصد نہیں ہوتا اگر آپ کو کوئی بندہ پسند ہے تو کیا آپ اس کی سو فیصد عادتوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں نہیں چاندیک باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آلہ حضرت نے لکھا کہ کسی کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ یہ کتاب مجھے پسند ہے تم نے کہا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوڑ باندھا ہے اور تم پر ہی فتوہ لگتا ہے کہ مولا علیہ فرماتے ہیں نبیل اسلام کی طرف جھوڑ نہیں باندھنا چاہیے تم خود جو بیان کرتے ہو کہ میں نے بیان کیا تھا کہ مولانا طاق جمیل صاحب کی کتاب گلدستہ احلِ بیت کسی شخص کو خواب آیا تو اس نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنائے کہ یہ تو مجھے پسند ہے اب جواب کیا دی رہا ہے پسند کا مطلب کیا کہ اوہرال پسند آنا نہیں ہے بس کچھ چیزیں پسند ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند کر لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز پسند ہے ہر چیز ٹھیک ہے اب کس طرح وضاحت کر رہا ہے وہی ساری باتیں ہیں جو آلہ حضرت نے سبس سنابر کے بارے میں کہی کہ کسی شخص کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیارت ہوئی اس نے کہا جناب یہ فتوے کی زد میں آگئے آلہ تسی گئے آلہ حضرت تو ختم ہو گئے جناب علی اب تو ختم نہیں ہو تیرے اوپر یہ فتوہ نہیں آئے گا یہ ایک دماغی مریض ہے جو بات اس نے آلہ حضرت کے بارے میں کہی وہی بات اس نے مولانا تاریخ جمیلی صاحب کی کتاب کے بارے میں کہی لگائے گا کیوں یہ ایک دماغی مریض ہے پانچویں مثال جس میں اپنے آپ کو کافر کرتا ہے آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر وقت دنیا میں موجود نہیں ہے لہٰذا کوئی بھی آنے والی تکلیف جو ہے اسے آپ کا تعن عذابِ الہی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ خالصتاً علم الغیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جو کہ صرف پیغمبر کے ساتھ خاص ہے پہلی بات یہ کہ لوگ جو یہ ورڈک دیتے ہیں کہ اس پر اللہ کا عذاب آیا ہے یہ کلماتِ کفر ہے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں موجود نہیں ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پر عذاب آیا ہے اور باقی عذابِ الہی مسلمانوں کے پر نازل ہوئے ہیں منگولوں کی اولاد ہیں ان کو پتا نہیں ہے منگولانے ہاتھ لگے ہیں تو اڈے سارے بابے منگولانے وڈے ہوئے ہیں جتنے اولیاء اللہ نے کوئی بابا فرید الدین اتار جس کو چھے سو ستائیس ہجری میں منگولوں نے منگولوں نے کاٹ کے رکھ دیئے ان کے سارے بابے اڈے سوفی بھی منگولانے وڈے اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول میں منگول ہوں ہم منگولوں ان کو کاٹ کے رکھا ہے منگول مسلمانوں پر عذابِ الہی بن کے آئے واقیتاً عذابِ الہی بن کے آئے کسی کے بارے میں وڈک نہیں دے سکتے کہ پر اس پر عذابِ الہی آیا ہے یہ کلماتِ کفرہ ہے خود کلمہ کفر بول دیا اس نے بلکہ بک دیا اس نے کہ منگول عذابِ الہی بن کے آئے تُو نے کہا کہ جنابِ علی یہ تو علم الغیب سے پتا چلے گا نبی بتائے گا کہ اس پر عذابِ الہی ہے یا نہیں ہے تجھے کیسے پتا چلا کہ تُو نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ذرا بتانا تاکہ ساری دنیا تمہیں لعنتیں بھیجے تو یہ ہے ایک دماغی مری جو اپنے آپ کو کافر کرتا ہے اس نے کہا کہ یہ وڈک دینا کہ اس پر عذابِ الہی آیا ہے یہ کلماتِ کفر ہیں کیونکہ وحی کا سلسلہ منکتے ہو گیا یہ علم الغیب کی بات ہے ہم کسی کے بارے میں یہ بات نہیں کر سکتے اور جب اس کو گسا آیا اور اس نے اپنی بقواز کرنی تھی علیہ کرام کے بارے میں ہم نے ان کو کٹ کے رکھا ہے میں منگول ہوں واقعیتا منگول عذابِ الہی بن کیا ہے تجھے کسے پتا چلا تو اپنے فتوے سے کافر ہوا کی نہیں ہوا ہم کوئی فتوہ نہیں دیتے ہیں اپنے اصول اور اپنے قانون سے کافر ہوا کی نہیں ہوا یہ آپ نے کمنٹس کرنے ہیں دوستو اور یہ میں نے پورا یہ جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں ساری میں نے لکھی ہیں اور میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کس ویڈیو میں اس نے یہ باتیں کی ہیں حدیث بھی لکھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں حدیث کو دوسی ہے چھے زار پانچ سو دو اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے ولی سے عداوہ ترکھی اسے میرے اعلان جنگ ہے ولی کون ہوتے ہیں فرائض مکمل کرتے ہیں پھر نوافل کی کسرت کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں ان کی زبان میں ان کے کان میں ان کی ہاتھ میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جب وہ سوال کرتے ہیں تو میں انہیں عطا کرتا ہوں یہ اللہ تبارک وآلہ ان سے محبت فرماتا ہے تو پتا چلا کہ ہمیں بھی ان سے محبت کرنی ہے ان کے طریقے پر چلنا ہے ان سے محبت کریں گے تو اللہ بھی محبت کرے گا تو اللہ فرماتا جو ان سے بغز رکھے گا اس سے میرا اعلان جنگ ہے اس نے بغز نہیں بلکہ دشمن نہیں رکھی ہوئی ہے تو اللہ کے ولیوں کا دشمن اللہ کا دشمن وہ ایسے زلیل ہوتا ہے اپنے اصول سے کافر ہوتا ہے ایک دماغی مریض بن جاتا ہے جنابی رضی اللہ عنہ کہنا مولا لی کے مخالفین کو مولا لی سے دشمن ہی ہے تو سب سے بڑا دشمن تو بن گیا خود کہتا جنابی علی میں نے اس پمفلٹ میں جب بھی نام آیا آپ آیا تب بھی میں نے رضی اللہ عنہ لکھا تو یہ ہے ایک دماغی مریض